نمسکار دوستو سبھی دوستو کا دیوے نسکے میں ہاردک سواگت ہے اور میں اسوک تیاغی حاجی روئی ایک بہت ہی چمتکاری پرباہوکاری عوزدی کے ساتھ جس کے پیناموں کے بارے میں آپ نے کبھی پہلے نہیں سنا ہوگا دوستو آج میں بات کر رہا ہوں بچوں میں بار بار ہونے والے نیمونیاں اور سردی خانسی اور جکام کے بارے میں جو میں عوزدی آپ کو بتا رہا ہوں اس کا جو پرباہو ہے وہ اتنا اچھا ہے اور یہ گارنٹی کے ساتھ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس عوزدی کو ماتر دس دن لینے کے بعد کبھی بھی آپ کے بچے کو یا جسے بھی نیمونیاں ہوتا ہے اسے نہ تو کبھی سردی ستائے گی اور نہ ہی کبھی اسے نیمونیاں ہوگا تو آئیے جان لیتے ہیں کیا ہے پوری جانکاری دوستو بچے تو سبی کے گھروں میں ہوتے ہیں اور سردیوں میں تو ایک ماں کو بچے کی دیکھوال کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ تھوڑی سی لاپروائی سے ہی بچے کو سردی لگ جاتی ہے خانسی جکام ناک کا بہنا سردی میں عام بات ہوتی ہیں دوستو بچوں کو سردیوں میں سب سے پریسان کرنے والی چیز ہے پسلیوں کا چلنا یعنی کہ نیمونیاں دوستو کیونکہ بچے سمجھدار نہیں ہوتے اور کافی سیطان بھی ہوتے ہیں تو تھوڑی سی نجر بچتے ہی پانی میں بھیگ جاتے ہیں تو ہر ماں کو اس بات کی بہت ہی چنتہ ستاتی رہتی ہے کہ بچوں کو سردی میں نیمونیاں نہ ہو جائے دوستو نیمونیاں بچوں کے لیے بہت ہی کسٹکاری روگ ہوتا ہے اس میں بچوں کی پسلیاں چلنے لگتی ہیں تیج بخار بھی ہوتا ہے خانسی جکام یہاں تک کی بچے کے فیپروں میں بلگم بھی جم جاتا ہے ایک سروے کے انسار بھارت ورز میں ہر سال تین لاکھ سے بھی زیادہ بچے نیمونیاں کے کارن مرتیوں کو پرابت ہو جاتے ہیں تو میں آج اسی کسٹکاری روگ کی ایک ایسی دوائی پیس کر رہا ہوں جو کچھ دن کے پیوگ سے ہی بچے یا بڑے کسی کو بھی ہر حال میں کڑی سے کڑی سردی میں بھی ٹھنڈ نہیں لگنے دیں گے ایمیون سسٹم کو اس طرح وقصت کر دے گی یہ دوائی کہ سردی خانسی جکام اور نیمونیاں جیسے روگ آپ کے پاس تک بھی نہیں فٹ کریں گے دوستو میں جیسے عزدی کی بات کر رہا ہوں اس کا نام ہے کسٹوری دوستو آپ کو آئیورویدی کی سٹوپر کسٹوری پلس نام سے یہ عزدی بہت ہی آسانی سے مل جائے گی جو ایک کاغج کی سی سی میں پیک ہوتی ہے یہ پرکرتی میں بہت ادھگ گرم ہوتی ہے تو اسے کتنی ماترہ ملے نہ ہے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے میں اس کے ساتھ ساتھ ایک ویڈیو بھی آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں جس سے کہ آپ اسے آسانی سے پہچاند سکیں دوستو جیسے ہی آپ اس پیک کو اوپن کریں گے تو اس میں سرسو کے دانے کے برابر بہت ہی چھوٹی چھوٹی اور کٹھو گولیاں نکلیں گی آئیے جان لیتے ہیں اب اسے لینے کی ویڈی کیا ہے دوستو سی سی میں ان گولیوں کو نکال لیں اور کسی خرل یا پتھر پر باریک پیس لیں ان گولیوں کو پیسنا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ انہیں ایسے ہی لینے پر کٹھو رہنے کے کارنیے پچ نہیں پاتی ہیں اور اپنا اثر نہیں دکھا پاتی ہیں تو انہیں پیس لیں اور ایک کسی برتن میں رکھ لیں اب جان لیتے ہیں خوراک کی ماترہ دوستو جو بچے کیول دودھ پیتے ہیں یعنی کی ایک دو سال کے ہیں تو ان کے دودھ میں جو گولیاں تھی ایک سرسو کے دانے کے برابر اس سے بھی تھوڑی سی کم ماترہ میں یعنی کی بلکل نہ کے برابر چھوٹی سی جیسے سرسو کا دانہ ہوتا ہے پیسنے کے بعد جتنا اس کا چورن ہوتا ہے اتنی گولی اتنا چورن وہ پیسی ہوئی گولی کا اس میں ڈالنے دودھ میں اور اچھے سے ہلا کر بچے کو پلا دیں سردی لگنے پر یہ خوراک دودھ میں شروع کے تین چار دن دو بار پلایں اور اس کے بعد سردیوں سردیوں دن میں ایک بار پلاتے رہیں اور جو بچے پانچ سال سے زیادہ کی عمر کے ہیں تو انہیں ان کی ماترہ تھوڑی سی ڈبل کر دینی ہے یعنی کی تھوڑی سی بڑھا دینی ہے دو سرسو کے دانے کے برابر چون ان کے دودھ میں دے دیں اور انہیں پلاتے رہیں انہیں بھی شروع میں چار دن دو ٹائم دینی ہے اور اس کے بعد کیول دن میں ایک بار دینی ہے پلانی ہے دودھ میں ملا کر اور یہ دوائی کیول دودھ میں ہی دینی ہے کیونکہ دودھ اس کی گرمی کو تھوڑا سانت کر دیتا ہے اور سردیاں ختم ہونے سے پہلے ہی اس دوائی کو دینا بند کر دیں جیسے کی مارچ میں لگ بگ سردیاں ختم ہو جاتی ہیں تو فروری کے اینڈ میں اس دوائی کو دینا بند کر دیں دوستو یہ میرا دعویٰ ہے کہ بتائے گئے طریقے سے دس دن دینے کے بعد کسی بھی بچے کو کبھی بھی سردی نہیں ستائے گی یہ بہت آجمایا ہوا نسکہ ہے اور کیول یہ دس روپے میں آپ کو بجار میں مل جائے گی کسی بھی آئر ویدی کی سٹور پر دوستو یہ گولی واسطہ میں بہت ہی بے جوڑ ہے بہت کارگر ہے ایک بار جرور اجماع کر دیکھیں تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری ملتے ہیں کسی جانکاری کے ساتھ سب تک کے لیے نمشکار جائے